بہت اہم موقع ہے کہ پچاس سالہ تقریبا کسی شخص کی ہوں کسی شخصیت کی ہوں یا کسی ادارے کی بہت یعنی ایک ایسا بہت بہت حوالہ بن جاتا ہے یہ پچاس سال کا کہ خلقہ باب زوف سے وانبستہ جتنے عدید جائے ہیں یہ بلا شبہ لائے کے ساتھ استحسان مبارک بات نشکی جاتی ہے اور موجودہ ہی انتظام کیا باب رلی عصد اور ساجد علی ساجد یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے ہم نے یہاں ذکر کرنا ہے یہ آج کے سیکریٹری اور جائنٹ سیکریٹری ہیں اور پہلے ہی کلاس کے سیکریٹری اور جائنٹ سیکریٹری یا اس کے قدائل جو عطیدار تھے ڈاکٹر سیدہ سنجھا دی سائے مرمون اور ابھی آٹھ ماہ پہلے انتظام ہوا ڈاکٹر انور محمود فالید سائے انہیں یادتر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جب ہلتھر باب ساؤ خائم ہوا تو اس کا پہنہ نام مجلس داستان گویا پھر اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے مرحلی یوسف زفر صاحب کے کہنے کے حرکہ ارباب زور شیر محمد افتر اور قیون نظر عصیم علیازی اور یوسف زفر کے اس کے قدائم اپلے بانیوں میں شامل ہیں اس کے پہلے پہلے وہ لوگ تھے گلوں نے حرکے میں اگر خیصلہ باد سے ہلکہ سے اپنی جڑک کے بارے میں بتاؤ تو میں اس پر پہلے کا طالبین تھا انیس سو پچاسی میں ہلکہ باب زوق مردے گوہران تھے جب اس طرح کی صورتحال آتی تھی تو بلوں نمونی کی طرف نگاہ ہوتی تھی تو میں اس وقت جوائنٹ سیکرٹری کی احسیت سے ان کے ساتھ پھر میرا میرا انتخاب میری پینلی جو پوسٹنگ ہے وہ کینٹ کالج حسن افدال میں ایٹی فائیڈ میں ہو گئی ایٹی سکس میں تو پھر ہلکہ تاتھل کا اشکار ہو گیا تو میں ماں سے ریزائن کرتے ایٹی سیول میں واپس آ گیا اور پھر ایٹی ایٹ نے اثر انہوں ہلکے کا اس وقت کانسر علی صاحب میرے شاہد میں ان کے ساتھ تھا بلکہ یہ سیکرٹری تھے اور میں ان کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری اور پھر دو سال تک میں جوائنٹ سیکرٹری رہا اس کے بعد تقریباً پانچ سال بیسیت سیکرٹری ہلکہ باب زور کی احمد کرنے کا مانگا ہوں یہ ادم کی خدمت میں اسے نہیں سمجھتا میں اسے دیون کی خدمت کہتا ہوں جو میں اس طور پر کرتا رہا میں صرف دو تین تجابیز دیتا ہوں ایک تو خلقہ باب زور کا ایک مشترکہ فنڈ قائم کیا جائے جو کسی پرسل کے نام پہ نہ ہو بلکہ ایک خلقہ باب زور کے نام پہ آپ سے بہتر جائیں گے تو دوسرا یہ ہے کہ ہلکے بھی ایک دستا ویزت تاریخ لکھوائی ہے اور یہ ایک بھی فرد نہ لکھے بلکہ چار پانچ لوگوں کا ایک دہل ہو اور وہ ہلکے کے جو ڈاکرومنٹیشن ہے وہ کریں اور قرآنہ نے اور دیکھیں کہا کہا کس کس کے پاس پڑھا میرے پاس کچھ پرانچ رنجسٹر ہے تو وہ جمع کیے جائیں اگرچہ ایک اشفات مفاری صاحب نے ہلکہ باب زور کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے لیکن اس کی نوشن میں اور بہتر انداز میں لارہ بو فرد واحد کے ایک تابش تھی تو تیسری تجلیز میں یہ ہے کہ ہلکے کے ایک سال مکمل ہونے کے بعد ہلکے کی وہ انتظامیاں ہلکے میں پڑے گئیں غزنوں اور افسادوں اور مدانین کا اور دیگر کتھنکات کا انتخاب ہونے شائع کریں اس میں ان جن کا انتخاب کیا جائے ان کا ایک مختصر تاریخ مجھے یاد ہے کہ مختار مسوط صاحب نے یہ اتمام کیا تھا اور کئی انتخاب انہوں نے شائع کیے اور وہ ریکارڈ ہے اس میں اہل کرم کا دی اور ہلکے کی مختصر تاریخ بھی ہمیں ملتی ہے یہ چند گزارشات ہیں اگر اس کا اتمام کر لیا جائے اس کے لئے میں اپنی خدمات دوں گی میں لائک ہے یا میں کوئی کر سکتا ہوں کوئی دامے درمے قطمے سپنے وہ میں حاضر ہوں اور ساتھ محمدان ڈاکٹر ایسر ریاض 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 صاحب اور ڈاکٹر صاحب صاحب خاص طور پر لائک ہے سن مبارک ہیں کہ یہ خلقہ بارز اور فیصلہ بار کے پہلے گلاس میں بانی کی حیثیت سے شریک تھے اور آج میمان کی حیثیت سے بہت بڑی ایک اصل اشار ہے جس کے لئے بہت جوڑا انتظامیاں بابا علیہ السلام صاحب اور صاحب علیہ السلام صاحب تابل صاحب مبارک بات ہیں کہ انہوں نے اس کا اتمام کیا مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ یہ عدب سے حقیدت کا اور عدب سے لگاؤں بھستفر جاری ہے اور ملا شما حلقہ بابا زور کئی حیثیتوں سے عدبی عدبی دنیا کا ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جو ماں کا کردار ہو رہا ہے سچی واقع ہے اجلاس میں آتے ہیں تو ایک روحانی اور ایک عدبی اور ایک تحضیلی سکول ملتا ہے جو شاید اور مجھے جو نجسل نہیں آتا ہے اور دھر پھر دھر ہوتا ہے حلقہ تھیر حلقہ ہوتا ہے آپ کا بابا شکل